مدرو امریکہ نے ایران کے نیوکلئر پروگرام کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے بھاری بھرکم قسم کے سینکشنز امپوز کر دی ہیں اور امریکنز نے کہا ہے کہ ہم نے محسوس کیا ہے ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ایران کے نیوکلئر انڈریچمنٹ کی جو سپیڈ ہے وہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو جکی ہے دوبارہ تو اس لیے ہم ان کے اوپر مزید سینکشنز لگا رہے ہیں دھگارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس امپوزز فریش سینکشنز آن ایران اور اپیرنٹ نیوکلئر ایسکلیشنز بلنکن سیز تہران ہیز ایکسپنڈڈ یورینیم انڈریچمنٹ پروجیکٹ ان ویرز ایٹھ ہیف نو کریڈبل پیسفل پرپس اب یہ دیکھیں کتنی بے شرمی کی بات ہے کیونکہ آپ ایک ہی سائٹ کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو کسی صورت نیوکلئر ویپنز بنانے ہی نہیں چاہیے لیکن ایر دی سیم ٹائم ان کو جن سے ایگزسٹنشل تریٹ ہے ہیرانیوں کو یعنی کہ ایزرائیل ان کے پاس نیوکلئر پڑے ہوئے ہیں اور بعض ریپورٹس کے مطابق تو ڈیڑھ سو سے زیادہ ان کے پاس نیوکلئر ہیں اور نہ صرف پڑے ہوئے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً وہ ان کو یوز کرنے کے حوالے سے بھی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں ایسی ہی ایک دھمکی ایزرائیل کے ایرو سپیس انڈسٹری کی چیئرمن نے آج دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کیپابلٹیز ہیں کہ ہم ڈومز ڈے ویپنز استعمال کر سکیں اب ڈومز ڈے ویپنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہتھیار جو کہ کسی بھی ملک کو یا پوری دنیا کو یہ دونوں میں آتا ہے مکمل طور پر دھپردوس کر دیں اس کو ڈومز ڈے ویپنز کہتا ہے نام آپ دیکھئے ہیں ڈومز ڈے یہ بڑا بھاری بھرکم قسم کا نام ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار موجود ہے ایروشلم پوسٹ کہتا ہے سارے کے سارے میڈلیسٹ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں یہ انہوں نے کہا ہے سارے کے سارے میڈلیسٹ کے ساتھ لڑنے کو ہم تیار ہیں کہتا ہے یہ تینوں ہیں نا ان کی انٹیلیجنس ہے ہمارے پاس کافی ہے تو ان کی انٹیلیجنس کی مدد سے ہم پورے میڈلیسٹ میں لڑنے کو تیار ہیں آگے وہ کہتے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ پورے میڈلیسٹ کو اس نے دھم کی دیئے کہ سب کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایسے ہچار ہیں جو کہ آپ کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں نہیں ہے کوئی نہیں یہ اصل میں سامسن آپشن کی طور پر ویسے ہی مشہور ہے اسرائیل کی جو سامسن ڈاکٹرائن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے حساب سے ایز ای لاسٹ ڈیزورٹ اسرائیل یہ ہچار استعمال کر سکتا ہے بڑی پرانی ڈاکٹرائن ہے ان کی یہ اور یہ ہچار وہ میسیو ریٹالییشن کی زورت میں نیوکلیئر بھی ہو سکتی ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو وہ سامسن نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ایک اسرائیلی روایات اگر آپ دیکھیں تو ان کی کتابوں میں ایک قصہ آپ کو ملتا ہے سامسن کا قصہ یہ ایک بڑا بھاری بھرکم قسم کا اسرائیلی پہلوان تھا جس کو فلسٹینیہ والے پکڑ کے لے گئے تھے اور ایک ٹیمپل کے اندر اس کو بان دیا تھا تو اس کے ٹیمپل کے اندر دو ستونوں پر کھڑا ہوا تھا وہ بیچی میں ستون تھے پلرز جس کو آپ کہتے ہیں پلرز میں سامسن کو انہوں نے پکڑ کے بان دیا تھا تو سامسن کیونکہ بڑا پاورفل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ بڑا زور سے دونوں پلرز کو کھینچتا ہے تو وہ چھت نیچے آکے گر جاتی ہے تو جتنے بھی اس کے اپوننٹس وہاں پر موجود تھے وہ بھی مر جاتے ہیں یہ بھی مر جاتا ہے تو اسی سے انہوں نے یہ والی جو اپنی ڈاکٹرین ہے اس پر نام دیا ہے سامسن آپشن کے نام سے وہ کہتے ہیں اس کو اب کوئسٹین یہ ہے کہ ایسے جو کہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوں تو ان کو بھی ڈومزڈے کہتے ہیں لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نیوکلئر ویپاس کی کہ ان کے پاس ہیں تو اس حوالے سے اپن لی انہوں نے کبھی کنفیس نہیں کیا لیکن اسرائیل کے جو فارم اور آفیشات زمیسال کے طور پر اسرائیلی لیڈرز آپ دیکھیں یہود المور جو تھا دوہزار چھے کے اندر اس نے کنفیس کیا تھا کہ ہمارے پاس نیوکلئر موجود ہے اس سے پہلے موشی دیان نے کیا تھا نائنٹین ایٹی ون میں شیمون پیریز نے بھی کنفیس کیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور سب سے پہلے میرے خیال سے اپرائیم کرزن نے نائنٹین سیوئنٹی فور میں کنفیس کیا تھا کہ ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ آمریکنز خود بھی کرتے رہتے ہیں جیمی کاٹر نے بھی کہا تھا ایک مرتبہ کہ ان کے بعد کوئی دوہزار آٹھ میں جیمی کاٹر نے کہا تھا کہ ڈیٹھ سو کے اوپر ان کے بعد نیوکلئر پڑے ہوئے ہیں اسرائیلیوں کے بعد تو نیوکلئر ان کے بعد ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کے بعد موجود ہے یہ کئی مرتبہ اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے یہ کنفیس نہیں کرتے لیکن موجود ہے لیکن آپ دیکھیں کہ سینکشنز ان کے اوپر نہیں ہیں سینکشنز کس کے لیے ہیں ایران کے لیے یہ درہ دو نمبری چیک کریے جس کو ایرانیوں کو اسرائیلی نیوکلئر ویپنز سے ایرانیوں کو اپنے بچاؤ کے لیے بنا رہے ہیں ان کے اوپر سینکشنز ان کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں اسرائیلیوں کے اوپر اور وہ پھر اوپنلی پورے کے پورے میڈلیس کو تھائٹن بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے میڈلیس دیکھیں نا ان کے جو چیئرمن ہے اسرائیلی اروسپس انڈسٹری کا بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوا بندہ ہے دیکھیں کیا کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے سارے کے سارے میڈلیس سے لڑ سکتے ہیں اب سارے میڈلیس میں آپ دیکھئے صرف یہ تو نہیں آتے ایراک سیریہ اور یہ لیبنان والے اس میں تو باقی بھی آتے ہیں نا بھائی باقی ملک بھی آتے ہیں اس کے اندر تو کیا آپ ان سے بھی لڑیں گے اچھا یہ جو ڈاکٹرین ہے ان کی سامسونڈ ڈاکٹرین جس کے بارے میں نے بات کیا اس میں ایک چیز ہے کہ جو دشمن ہے نا وہ نون نیوکلئر ہونا چاہیے نون ازرائیلی ہو نون نیوکلئر ہو ازرائیلی دشمن نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر نہیں یوز ہو سکتا ہے یہ سارا وہی ٹیپیکل زائنسٹ ایڈیولوجی نون ازرائیلی ہو اور نون نیوکلئر ہو نیوکلئر اگر ہوگا تو پھر اس کے خلاف یہ ڈاکٹرین استعمال نہیں ہو سکتی انہی پالیسیز کی وجہ سے آپ دیکھئے کہ جو کرٹکس ہیں ازرائیل کے وہ کہتے رہتے ہیں کہ میڈلیسٹ کے اندر ایکوالائیزر ضروری ہے پاور بیلنس جو ہے اس کے اندر ایکوالائیزر ضروری ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر کسی اور عرب یا نون عرب مسلمان ملک کے پاس بھی نیوکلئر کیپیبلیٹیز ہوں تاکہ ایک 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 ہو جائے پاور بیلنس جیسے ہمارے ریجن کے اندر آپ دیکھئے 1998 سے پہلے مکمل طور پر پاور بیلنس جو تھا ساؤت ایشیا کا انڈیا کے پاس تھا سینٹر آف گریوٹی پاور کا انڈیا تھا پوری طرح سے پاور ان کی جھولی میں تھا وہ مطلب جو بولتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا 1998 تک ایکلو تھے نیوکلئر پاور تھے ساؤت ایشیا کے ساؤت ایشیا میں کوئی دوسرا نیوکلئر پاور تو تھا نہیں اور دور دور تک نظر بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی دوسرا پاور ہوگا لیکن 1998 میں پھر پاور بیلنس تبدیل ہوا اور پاکستان نے ایکلائیزر بنا دیا تھا تو اس کے بعد جو سمجھیں کہ ساؤت ایشیا کے اندر کم سے کم بیلنس آف پاور جو تھوڑا سا ہل گیا تھا اور وہ پاکستان کے پکشوں میں بھی آ گیا تو ایسا ہی کچھ میڈلیسٹ کے اندر بھی بہت سار ایکسپرٹس سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر بھی ایک بیلنس آف پاور ہو اگر بیلنس آف پاور ہوگا تو کنفلکٹس آگی یہ جو نیوکلر کنفلکٹس اور ڈومز ری سیناریو کی باتیں کی جاتی ہیں اس کو وائٹ کیا جا سکتا ہے اگر ون سائیڈ پاور ہوگا ورزرائیڈ سینٹر آف گریوٹی ہوگا پاور کا تو پھر یہاں پر یہ ساری چیزیں ہونے کا خطشہ موجود ہے یہ سارے جو کیجورٹیز اور ٹریجڈی ہے بلکہ اس کے وقوع بذیر ہونے کی چانسز موجود ہیں اچھا آخر میں ایرانی الیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کچھ ایران کے اندر الیکشنز ہوئے اور ویسے تو کل میرے خواہ سے اس کا نتیجہ آنا اس ہو جانا چاہیے سارے لیکن ہوا یہ ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ چار کینڈیڈیٹ سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ففٹی پرسنٹ ووٹس حاصل کرنے میں ناکام رہا اور ان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے الیکٹورل لاؤ ہے ان کا اس کے حساب سے یہ منڈیٹری ہے ضروری ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کم سے کم ففٹی پرسنٹ اگر ووٹ لے گا تو پریزیرن بنے گا اگر ففٹی پرسنٹ ووٹ نہیں لے گا تو پھر وہ دوسرے محرحلے میں چلے جاتے ہیں انتقابات اور دوسرے محرحلے میں پھر ان کا وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ترکی کے الیکشنز سے میچ ہو گیا ان کا بھی ترکی میں بھی میرے خواہ سے ایسا ہی کچھ ہوا تھا یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے سرپرائزنگ جو ریزرٹ رہیں سرپرائزنگ رہے سعید جلیلی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ سویپ کر جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا تو وہاں پر جو ریزرٹس ہیں وہ بہت ساروں کے لیے حیران کون بھی رہے ہیں اب دیکھتے ہیں وہاں پر جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے اندر کیا ریزرٹس آتے ہیں جیسے یہ ریزرٹس آتے ہیں تو اس پر بات کریں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہارڈ لائنر ہی ان کا نیا جو پریزیڈنڈ ہوگا وہ ہارڈ لائنر ہی ہوگا اور جو ریفورمسٹ ہیں انہوں نے پہلے مرحلہ میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اگر آپ لیکشن کے پہلے مرحلہ میں دیکھیں ان سے اتنی توقع نہیں کی جا رہی تھی لیکن انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا لیکن پھر بھی مانا یہ جا رہا ہے کہ سیکنڈ مرحلہ میں شاید وہ جو ٹریڈیشنل سوچ رکھنے والے لیڈرز ہیں ان کا پلڑا بھاری ہوگا دوسرے مرحلے کے اندر